بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ستائیس مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے دو ایم شس کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورڈ کے چھ ججز کے خطوط کے بعد جو خط لکھا گیا پہلے چیف جسٹر اسلامباد ہائی کورڈ کو خط لکھا گیا ہے اب سپریم جیڈیشل کانسل کو خط لکھا گیا ہے وہ خط تمام کے تمام سپریم کورڈ کے ججز تک بھی پہنچا دیا گیا ہے اس پر بڑی بڑی ڈیویلپمنٹس سامنے آئی ہیں وہ سندھ ہائی کورڈ بار ہو وہ بلوچستان بار ہو وہ اسلامباد بار ہو وہ لہور بار ہو ہر طرف سے ہی ایک ہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے جوڈیشل کمیشن کا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس کے اوپر آج پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ خیئر کروں گا اور سب سے بڑا جو وکلا کا گروپ ہے اس کی جانب سے جو اس کے سربراہ ہیں حامد خان صاحب انہوں نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورڈ سے استیفہ کا مطالبہ کیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی لاہور ہائی کورڈ بار اسوسییشن میں اس میں موجودہ اور سابق صدور موجود تھے اور ان کی جانب سے جو آج مطالبات کیے گئے انتہائی اہم ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو پتاتا چلوں کہ اسلامباد ہائی کورڈ بار اسوسییشن کی جانب سے آج ستائیس تین دوہزار چوبیس کو یہ جاری کی گئی ہے پریس ریلیس اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آج مرخہ ستائیس تین دو دوہزار چوبیس کو اسلامباد ہائی کورڈ بار اسوسییشن کی قابینہ کا اجلاس ہوا صدر کی زیر سدارت اور مورخہ پچیس تین دوہزار چوبیس کو اسلامباد ہائی کورڈ کے چھے معزز ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو جاری کی گئے کہ ختم اداروں کی طرف سے بے جا مداخلت کی بابطت مراسلہ لکھا اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورڈ بار اسوسییشن کا موقف درجزیل ہے اسلامباد ہائی کورڈ بار اسوسییشن ملک میں قانون کی حکمرانی کی بالا دستی اور آزاد خود مختار عدلیہ پر یقین رکھتی ہے اس عمر میں اسلام بات آئی کور بارسوسیشن قابل احترام چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی شفاف انکواری کروائی جائے اور جو لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اسلام بات آئی کور بارسوسیشن کبھی بھی کسی ادارے کی دوسرے ادار میں مداخلت کی بھرپور مضمت کرتی ہے اسلام بات آئی کور بارسوسیشن ادلیہ سے مطالبہ کرتی کہ اعزاد قانون اور آئین کے مطابق فیصلوں کو بخوف و خطر یقینی بنایا جائے اسلام بات آئی کور بار موزز جد سہبان کی اقدام کو سراتی ہے جو انہوں نے دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا یہ وہ ملک کو قومیں ترکی نہیں کرتی جو رول آف لوگ کی پاسداری نہیں کرتی مستقبل میں ہر غیر آئینی غیر قانونی اقدام کو رکنے کے لیے اسلام بات آئی کور بارسوسیشن یہ یادہ کرتی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ادلیہ کی ازادی کی خاطر ہر اول دستہ ثابت ہوگی اور ہر وہ قدم اٹھائے گی جو آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے ضروری ہوگا اسلام بات آئی کور بارسوسیشن ادلیہ کی ازادی کی خاطر وکلا کنمائندہ کنونشن ملک گیر وکلا کنونشن ہٹتال بھوک ہٹتال اور تحریک بھی چلانی پڑی تو دریغ نہیں کریں گے یہ ریاست علیہ ازاد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آ پاکستان صدر ہیں اسلام بات آئی کور بارسوسیشن کے اور شفقت عباس تارڑ یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں سیکٹری ہیں اسلام بات آئی کورٹ بارسوسیشن کے ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا دوسری طرف جو ریحان عزیز ملک صاحب ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آ پاکستان اور یہ سندھ آئی کورٹ بارسوسیشن کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں اس خط کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور ہر صورت جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا گیا ہے دی سندھائی کورٹ بارسوسییشن ری افرمز دی ایٹس انوینگ کمیٹمنٹ to the independence of the judiciary supremacy of the constitution and the rule of law in پاکستان دی سپریم کورٹ سندھائی کورٹ بارسوسیشن strongly condemn any interference by the executive branch or operatives of intelligence agencies in the judicial functions of the courts to obtain a favored outcome in any cases politically motivated cases such interference seriously undermines the principle of justice and the sensitivity of the judiciary کہ ہم کسی صورت بھی اس مداخلت کو پرداشت نہیں کرتے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں سندھائی کورٹ بارسوسیشن calls for the establishment of institutional mechanism to safeguard the independence of the judiciary including measures to protect judges from threats and external influence and strengthen accountability mechanism within the judiciary the صدحائی کورٹ بارسوسیشن condemned the courage and comments the courage and valid of the above named honorable judges of the اسلامبادہائی کورٹ who have defended their oaths and brought attention to the grave issue of interference in their duties and functions and have advocated for the protection of judicial independence کہ ہر صورت وہ ہم ان judges کو بھی appreciate کرتے ہیں جو آئین اور قانون کے ساتھ اور اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہو گئے جس سندھائی کورٹ بارسوسیشن demands that a judicial commission consisting three honorable judges of the supreme court to investigate and probe the allegations and take firm steps to such interference کہ اس مداخلت کے خلاف ہر صورت تین رکنی کمیشن بنایا جائے اور تین رکنی جو کمیشن ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھے اس کے بعد اسلام آباد بار اسوسیشن نے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار تھی یہ ڈسٹرک بارسوسیشن کے جانب سے جاری کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے بھی معزز ججز کے لکھے کے خط پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے شوکت ززی صدیقی کے الزامات تھے اس کے اوپر اگر تحقیقات کر لی جاتی تو آج یہ معاملات نہ ہوتے اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر صورت جو عدلیہ کی ازادی اور خود مختاری سے وابستہ ہے اور وہ ہر صورت عدلیہ کی ازادی اور خود مختاری کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر صورت وہ پاکستان میں جو سپریشن آف پارس کی تھیوری ہے کہ جس ادارے کی جو اختیار ہے وہ اپنے اختیار کے اندر رہے اس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے اب یہ ساری کی ساری جو ڈیولمنٹس سامنے آ رہی ہیں اور یہ جو آئین اور قانون کے مطابق چیزیں سامنے آ رہی ہیں بہتر ہوتا کہ اگر اب تک کوئی ایکشن لے لیا گیا ہوتا اب یہ بلوچستان بار کانسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے ختم اداروں کی جانب سے مبینہ مداخلت کی معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان سے سو اموٹو لینے کا مطالبہ کر دیا ہے بلوچستان بار کانسل نے یہ پورے بلوچستان کی جو بار کانسل ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز اس کا تشویش ناک خط تشویش ناک ہے جو کہ ازاد ادلیہ پر ایک قدغن ہے اور شوکت صدیقی نے خفیہ داروں کی جانب سے مداخلت پر تشویش کا اظہار کیا تھا ان کو نوکری سے نکال دیا گیا اور اب ان کو بحال کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کا حالی خط ادارتی امور میں مداخلت قابل مضمت ہے جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے چیف جسٹس آف پاکستان اس کا فوری طور پر سو اموٹو لیں بیان میں پاکستان بار کانسل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر ملک گیل وکلا نمائندگان کانفرنس اجلاس طلب کر کے آئندہ کلائے عمل تیہ کریں یہ بلوچستان بار کانسل کی جانب سے جاری کیا گیا اسی طرح سے جو لاہور اہی کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں جو مطالبات کیے گئے ہیں کہ وہی سلوٹ دی گریج آف دی آنریبل ججز آف دی اسلامباد ہائی کورٹ کہ ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو سلوٹ کرتے ہیں جی اگزیکٹیو آثورٹیز کی بھی ہم اور جو اگزیکٹیو ہے اس کی آہ مداخلت کی مضمت کرتے ہیں اور ساتھ کہا ہے کہ وہی ڈیمانڈ ایمیجیٹ ایکشن اگینس دوز اگزیکٹیو آثورٹیز ان دیئر پرسنل انوالڈ ان سچ نیفیریوس ایکٹیوٹیز اور ان کو ان کے خلاف کاروائی کی جائے وہی ڈیمانڈ ایمیجیٹ ایکشن بائی سپریم جریشل کانسل ان ججز کے خلاف بھی کاروائی کی جائے جو کوپریٹ کر رہے ہیں اگزیکٹیو کے ساتھ کہ ہم اس حوالے سے ملک گیر کنونشن بلانے جا رہی ہے لہور آئی کٹ بار اسوسییشن اور ہم کسی صورت بھی عدلیہ کی ازادی پر کوئی بھی حرف نہیں آنے دیں گے حامد خان صاحب کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے چونکہ وہ پروفیشنل گروپ کے ہیڈ بھی ہیں اور لہور آئی کٹ بار اسوسییشن میں جب لہور آئی کٹ بار کی پریس کانفرنس تھی تو اس کو ہیڈ ہی حامد خان صاحب کہا رہے تھے حامد خان نے چھے ججز کے خط کے معاملے پر انکواری کے لیے چیف جسٹس سے جوڈیشن کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کر دیا ہے حامد خان نے لہور آئی کٹ بار میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لہور آئی کٹ بار کو کلیر ہونا ہوگا یہ بہت حساس معاملہ ہے چھے ججز نے بہت بڑا کام کی ہے یہ خط بہت اہمیت کامل ہے اس پر بقاعدہ لاحامل آنا چاہیے ہمیں ان ججز کو سلوٹ کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اسلام آئی کٹ کے چیف جسٹس کا کردار متنازع ہو چکا ہے اسلام آئی کٹ کے ججز چیف جسٹس کے نوٹس میں تمام باتیں لائے مگر ان کا کردار قابل قدر نہیں ہے حامد خان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ ہے اس معاملے پر جوڈیشن کمیشن بنایا جائے چیف جسٹس پاکستان اس معاملے پر اپنا کردار ادا کریں دونوں چیف جسٹس آہبان عوام کے سامنے جواب دے ہوں گے اس کا جواب دینا پڑے گا انہوں نے مزید کہا کہ بار اسویشن پر بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے ہمیں وقلہ اتحاد کے ساتھ تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے صدر لاہور اکڑ بار اس معاملے پر خاموش نہ رہیں پھر اس کے بعد صدر لاہور اکڑ بار کی جانب سے بھی اور سابق صدر لاہور اکڑ بار اسویشن کی جانب سے بھی علامیہ جو ہے وہ سامنے آیا انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اب اسلامباد خیبر پختونخواہ بار کانسلٹ کی جانب سے بھی جاری کیا گیا علامیہ اور اس میں مبینہ مداخلت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلامباد کے چھے جز کے خات کے معاملے پر تمام ججز صاحبان کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائز سر انجام دیں اور ہر صورت ڈٹ جائیں اور ہم آئین کی اور آئینی اداروں کی بالدستی کے ساتھ کھڑیں اور کسی صورت بھی ہم عدلیہ کی آزادی کا جو تحفظ ہے اس کے اوپر ہم تمپرومائز نہیں کریں گے اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے بریسٹر گور علی خان نے کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط میں مداخلت یہ اگاہ کیا ہے ہائی کورٹ کے چھے ججز دباؤ سے متاثر ہوئے ججز کو پریشر میں لانے کا ایک کی مقصد تھا جو ججز نے خط میں لکھا انہوں نے کہا کہ ججز نے خط میں لکھا کہ سیاسی مقدمات میں مداخلت کی گئی عمران خان کے خلاف جتنے کیسز کے فیصلے آئے ہیں وہ اس خط کے بعد ختم ہو گئے خط کے بعد عمران خان کے خلاف مقدمات کی کوئی حصیت نہیں رہی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان فیصلوں کو قلدم قرار دیا جائے اور عمران خان کو رہا کیا جائے انہوں نے کہا کہ ایک ججز نے کہا انہیں نہیں معلوم کہ ان کے بچے کہاں ہیں ایک جج نے کہا کہ ان کے بیٹے کا ولیمہ موخر کیا گیا بیریسٹر گوھر علی خان نے مطالبہ کیا کہ جن ججز نے خط لکھے ان کی اور اہل خانہ کی حفاظت کی جائے ایسا نہ ہو کہ کمیشنر آول پنڈی کی طرح ان کی فیملی بھی کسی کو نظر نہ آئے سپریم کورڈ اس معاملے پر اوپن کورٹ سمات کرے معاملے پر کاروائی نہ ہوئی تو عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے گا حامد خان صاحب نے بھی اوپن سمات اور حامد خان صاحب نے لائیو سپریمنگ کا بھی مطالبہ کی ہے بیریسٹر گوھر علی خان کا کہنا تھا کہ پوری قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے لئے ہر جج اہم اور قابل اعترام ہے وکلہ سلت جائے کہ عدلیہ کی ازادی کے لئے ایک ہو جائیں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پی ٹی اے کا ہر کارکون آپ کے ساتھ کڑا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں اس معاملے پر لارجر بینچ آج ہی تشکیل دیا جائے اور اس خط کو عوام کے سامنے لاکر سپریم کورٹ میں آج ہی سے سمات شروع کی جائے یہ ڈیولپنٹس سامنے آئی ہیں اور ساری نظریں سپریم کورٹا پاکستان کی طرف ہیں اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات